بچے کی تقدیر ان لمحوں میں بن رہی ہوتی ہے جب کوئی اس کی سچی تعریف کر رہا ہوتا ہے ہر بچہ وہ کام بار بار کرتا ہے جس میں اسے مزا آئے تعریف وہ شئے ہے جو آدمی کو مزا دیتی ہے جب بچہ کوئی اچھا کام کرے اور اسے فوراں تعریف کا انعام دے دیا جائے تو وہ اچھے کاموں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اس طرح کچھ اچھی عادات اس کی شخصیت کو مؤثر بنانے میں مددگار بن جاتی ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو بچے کو کوئی ذمہ داری بھی دیں جیسے ہی وہ یہ کام کر لے اس کی تعریف کیجئے اس طرح بچے کو کام کرنے کی عادت ہو جائے گی ایسے کون سے مواقع ہیں جن میں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے اور ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا نمبر ایک بچہ آپ کے لیے پانی لے کر آئے نمبر دو بچہ آپ کے لیے چیزیں لگانے اور سمیٹرے میں مدد کرے جیسے دسترخان نمبر تین بچہ کوئی اچھا واقعہ یا بات سنائے نمبر چار بچہ اپنے کپڑے علماری میں رکھے نمبر پانچ بچہ اپنے جوتے خود صاف یا پالش کرے نمبر چھے بچہ اچھی طرح بات کرے یعنی عدب کا اظہار ہو نمبر ساتھ آنے والوں اور جانے والوں کو سلام میں پہل کرے نمبر آٹھ بچہ آپ کا کہاں مانے نمبر نو بچہ وقت پر ہومبر کر لے یا کوئی آیت یا کلمہ سنائے نمبر دس بچہ جلدی سو جائے یا صبح جلدی اٹھ کر خود ہی سکول کی تیاری کرے یہ ایسے مواقع ہیں کہ ان پر ہم بچوں کی تعریف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کے کلمات کہہ سکتے ہیں انہیں تھبکی دے سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ وضائی کے دیگر کلمات ان کو کہہ کر ان میں یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے کام بار بار اور شوق سے کرے یہ سوال بہت اہم ہے کہ بچہ اچھے کام تو کم کرتا ہے مگر غلطی یا بدتمیزی کئی بار ہو جاتی ہے تراصل بچے کا مقصد بدتمیزی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے تین کچھ نیا کر کے سیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے یا پھر اسے وہ کام کرنے کا درست طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا بچہ غلطی کرے تو ایسے میں اپنا ردعمل دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ایسے تاثرات لائیں کہ اسے یہ احساس ہو کہ آپ کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی اس کو زبان سے منع کریں غصہ دکھائیں لیکن اس میں اصلیت نہ ہو یعنی نفرت کا اظہار تو بالکل نہ ہو تضلیل اور تحقید بالکل نہ کریں اس طرح بچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے غلطی کے حوالے سے منع کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ غلطی کرے تو بار بار اسے کچھ نہ کہیں بلکہ نظر انداز کر دیجئے بچہ بار بار غلطیاں اور شرارتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو وہ جان بھوج کر شرارتیں کرنا چھوڑ دے گا مار پیٹ انتہائی آخری حربہ ہے لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بچہ زدی ہو جاتا ہے کوشش کیجئے کہ بچے کو مار پیٹ کی ضرورت نہ پڑے ہاں اس پر اس کا خوف ضرور رہنا چاہیے بچے کی تربیت میں ہاتھوں کا استعمال زیارہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اکل و فہم سے مسائل حل کرنے کی عادت نہیں ہوتی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اسلام علیکم ورحمت